different kind of form controls form controls اب کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم آگے بک میں دیکھیں گے کہ form control کسی چیز کو کہہ رہے ہیں پہلے ہم ذرا یہ discuss کرتے ہیں کہ how to collect information from visitor یہ بات بڑی important ہے لیکن اس سے بھی پہلا سوال یہ ہے کہ اپنے visitor سے information collect کرنا ہی کیوں ہے اس کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ traditionally the term form has referred to a printed document that contain spaces for you to fill the information کہہ رہے ہیں کہ جب form کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک printed document ذہن میں آتا ہے کاغذ جس پہ خانہ خالی چھوڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ fill کر سکیں اچھا html borrows the concept of a form to refer different element that allowed to collect the information from the visitor to your site تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی form کا جو element کا نام رکھا گیا ہے وہ اسی form کے نام کو borrow کیا ہے انہوں نے ادھار لیا ہے وہاں سے اور یہاں پہ ایک element بنا دی ہے جس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے visitor سے information collect کر سکتا ہے اچھلی whether you are adding a simple search box on your website you need to create more complicated insurance form html form give you a set of elements to collect data from user کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو اگر ایک search box بنانا ہو یا آپ کو ایک search box کا مطلب ہے کہ ایک ہی خانے والا form بنانا ہوگر آپ نے یا آپ نے بنانا ہو more complex insurance form اصل وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ insurance form بہت لمبا چھوڑا ہوتا ہے یا ہم اس کو admission form کہہ سکتے ہیں admission form میں بھی نسبتاً 10-12 fields ہوتی ہیں یعنی search box کے نسبت جس میں کہ صرف ایک ہی خانہ ہوتا ہے اس سے زیادہ تو آپ چاہے ایک خانے والا کوئی form بنانا چاہے یا آپ زیادہ خانوں والا form بنانا چاہے وہ html میں آپ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہو رہی تھی in the first place information collect کرنی ہی کیوں ہے تو جی ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے نا اس وقت وہ ہے ویب 2.0 جو مارکٹ میں اس وقت چل رہا ہے اچھا ویب 3 جو ہے وہ اب بھی آئی نہیں ہے آنے والی ہے آئی نہیں ہے بھی ٹھیک ہے ویب 1 کیا تھا کہ جی اس میں اسٹیٹک پیجز ہوتے تھے اور وہ جو ہم نے شروع میں بسکس کیا تھا کہ جی وہ انٹرنیٹ کا انٹرودکشن جب ہم لے رہے تھے کہ جی ایک پمپلیٹ ہوتا تھا کسی بزنس کا اس نے کہا جی یہ پمپلیٹ اس کا ڈجیٹل ایک ورجن ہوگا آپ کو ایک آپ کی شاپ کا نام لکھے گا بندہ جیسے حسین الیکٹرک ڈاٹ کام تو وہ کھل کے آ جائے گا وہ پیج جیسے وہ یہ پمپلیٹ اس کو ملتا ہے اسی طرح سے وہ ویب سائٹ اس کو مل جائے گی اچھا اس میں کیا ہوگا جی کہ دکان والا کیا کر سکتا ہے کہ اگر دو چار دن بعد ریٹ اگر اب چینج ہوگا تو وہ ریٹ وہاں پہ چینج کر دے گا ٹھیک ہے لیکن یوزر اس میں کچھ نہیں کر سکتا یوزر جسٹ اس کو دیکھے گا یوزر اس کو جسٹ دیکھے گا اور کچھ نہیں کر سکتا آیا کہ اس میں فوٹوز ہیں یا اس میں ویڈیوز ہیں یا اس میں کوئی کوئی انیمیشن ہے یا کوئی بہت خوبصورت سا اس میں جو ہے نا وہ کوئی مطلب جو کچھ بھی ایک ویب سائٹ میں ہو سکتا ہے وہ سارا کچھ اس ویب سائٹ میں ہوگا لیکن یوزر کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے that was web 1.2 اچھا اب آپ سوچیں جی کہ web 1.2 میں کیا نہیں ہو سکتا کون مجھے بتائے گا کہ web 1.2 میں کیا نہیں ہو سکتا تو کوئی پروبلم ہے کیا یہ دیکھ تو سکتا تھا لیکن کیا کیا چیز اس میں نہیں ہو سکتی تھی جو اب ہو سکتی ہے نہیں ویڈیوز تو اس میں وہ اگر لگا دے گا پہلے سے تو لگ جائے گی ابھی تک بہی دوے ابھی تک جو ہم نے ویب سائٹ بنائی ہیں وہ ساری وم پوائنٹو والے فیچر استعمال کی ہیں ہے نا آپ نے جو ریسپی کی ویب سائٹ آپ لوگوں نے بنائی دی وہ یوزر کھولے گا تو کچھ کر تھوڑ ہی سکتا ہے دیکھے گا چیزٹ دوست نے بتایا کہ اگر اس ریسپی کی ویب سائٹ کوئی اگر بزنس ہے کوئی حسین الیکٹرونک ڈاٹ کام ہے تو اس پہ وہ کیا تھا کہ ہم کچھ انپورٹ نہیں دے سکتے تھے ایک خانہ بنا وہ ہم اس میں کوئی سجیشن دے دیں کوئی کمپلین کر دیں تو وہ ہم نہیں کر سکتے تھے اب ہم وہ کر سکتے ہیں اور ذرا کوئی بتائیں کہ کیا چیز ہے جو آج کے انٹرنیٹ میں ہوتا ہے ہم اس وقت نہیں کر سکتے تھے ریپلائی ای میل نہیں کر سکتے تھے ریپلائی نہیں کر سکتے تھے اور بلکل صحیح دونوں نے جواب دیا کہ وہ چیٹ تو ہو ہی نہیں سکتا اس میں پر جو آن لائن فیس بک میسنجر پہ جو چیٹ کرتے ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تو میں انٹری کرتا ہوں اور وہ انٹری کرتا ہے جب ہی تو بات ہوتی ہے نہیں وہ ویب 2.0 تھا جب یاہو آگیا بندے نے جب اپنا انپوٹ دے دیا تو وہ 2.0 ہو گیا وہ 1 نہیں تھا وہ 2 تھا 1 میں انپوٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ ویب 1.0 تھا جیسے دوست نے کہا کہ سوشل میڈیا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر ویب 1.0 والے ٹول صرف استعمال کیے جائیں جو 1.0 کی اسپیسیفیکیشن ہے اس کے اندر سوشل میڈیا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ فیس بک میں تو کوئی بندہ فوٹو اپلوڈ کرتا ہے وہ انپوٹ ہے اس کا اگر وہ فوٹو اپلوڈ ہی نہیں کر سکتا تو فوٹو آئے گی نہیں اور جب فوٹو آئے گی نہیں تو میں کومنٹ کہاں سے کروں گا میں اپنی فوٹو بھی نہیں اپلوڈ کر سکتا تو صرف میں دیکھ سکتا ہوں تو کسی نے اگر کوئی 10-12 فوٹو لگا دی کسی ویب سائٹ میں تو وہ دیکھ سکتا ہوں اس کو میں لائک بھی نہیں کر سکتا کیونکہ لائک کرنا بھی انپوٹ ہے نا انپوٹ اپنا میں دے رہا ہوتا ہوں لائک بھی نہیں کر سکتا تو آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ نے ابھی تک جو ویب سائٹ بنائی ہے اس میں 1.2 والے سارے کام ہو رہے ہیں اس میں یوزر کا کوئی انپوٹ نہیں آتا even دو کوئی لائک کمنٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کے اندر نہ کوئی اپنی فوٹو ویڈیو اپلوڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ ہم یہاں پہ اس کلاس میں ایسی ویب سائٹ بنائیں گے جس میں ہمارا یوزر آئے گا اور وہ اپنی فوٹو اپلوڈ کرے گا اپنا کمنٹ اس میں دے گا چیزوں کو لائک بھی کرے گا ٹھیک ہے یہ 2.2 میں ابھی ہم داخل ہوں گے ابھی ہم ہوئے نہیں ہیں تو لاغن سائن اپ نہیں ہو سکتا تھا 1.2 لاغن کے بغیر تو آپ دیکھیں اب اس وقت جتنے بھی آن لائن ویب سائٹس ہیں بغیر لاغن سائن اپ کے تو کوئی بھی نہیں کام کرتی تو سائن اپ کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈیٹا دے رہا ہوں اپنا اور وہ مجھے رپلائے کر رہا ہے سامنے سے تو یہ جو فارم ہے نا یہ اب ہم ویب 2.0 میں داخل ہونے لگے ہیں کہ جی فارم ہوگا ایک یا وہ سائن اپ کا ہو سکتا ہے یا وہ کیونکہ فیس بک میں جب ہم پوسٹ کرتے ہیں تو بھی ایک فارم کھلتا ہے کہ جی آپ ایک فوٹو لگائیں کچھ بات لکھیں اور پھر سینڈ کا بٹن دبائیں یا پوسٹ کا بٹن دبائیں تو وہ پوسٹ ہوتے ہیں تو وہ جو نیو پوسٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں دراصل وہ بھی ایک فارم ہوتا ہے تو یہ جو سوال تھا ہے کہ جی ہم نے یوزر سے ڈیٹا لینا ہی کیوں ہے in the first place تو وہ اس کا جواب یہ ہے کہ جی جب تک ہم یوزر سے ڈیٹا نہیں لیں گے تو وہ ویب کا آدھا جو ویب کا جو پورا پارٹ ہے جو پورا اس وقت ہمارے پاس ویب کی دنیا کھڑی بھی ہے اس کا جو آدھا پارٹ ہے وہ اس ڈیٹا پر depend کرتا ہے کہ یوزر کے ڈیٹا پر وہ چل رہا ہے چاہے وہ انسٹاگرام ہو چاہے فیس بک ہو چاہے واتس اپ ہو واتس اپ میں بھی وہ فارم ہوتا ہے جو کہ صرف ایک خانے کا فارم ہوتا ہے اس میں ہم لکھتے ہیں اور سینڈ کا ویٹن دبائیں تو یہ ویب میں اگر یہ فارم نہیں ہوگا تو ہم 2.0 سے اٹھ کے 1.0 میں چلے جائیں گے یہ یوزر سے ڈیٹا لینا half of the part half of the web کیونکہ half اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیس بک itself جو انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے تو وہ آدھا کام تو انہوں نے کر دی ہے باقی کا آدھا کام آرڈینس کرتی ہے آگے اگر آرڈینس مائنس ہو جائے بلکل تو فیس بک کے اندر دیکھنے لائق کچھ نہیں بچے گا رہے گا تو صحیح پورا سٹرکچر تو ہے اس کا میسنجر کھل بھی رہا ہوگا سائٹنگ میں بھی آپ جا رہے ہوں گے آپ ہوم پیج پہ بھی آ رہے ہوں گے لیکن ہوم پیج پہ دیکھنے لائق کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے آدھا جو ویب ہے پورا کا پورا وہ یوزر جنریٹڈ ہے اچھا اب ذرا ویب 2 کی بات ہو گئی ہے تو ذرا ویب 3 کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں اچھا ویب 3 جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں revolution کہتے ہیں اس کو ہم گا کہ ظاہر ہے 1 تھا تو ایک revolution آیا تو وہ پھر اس کو کہہ دیا اچھا جی یہ والے جو کام ہیں یہ 2 پوائنٹ ہیں تو جب بھی کوئی revolution یاد رکھیں جب آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت پتہ نہیں چلتا ہے وہ جب آ کے چلا جاتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو ویب 3 پوائنٹ ہو بہت سارے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ courses وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ویب 3 کے نام سے ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں ابھی لوگوں کی پریڈکشن ہے کہ جی ویب 3 کیا ہوگا ویب 2 تو ہمیں سمجھ آ گیا 1 میں انپوٹ نہیں ہوتا تھا یوزر کا 2 میں جو ہے یوزر کا انپوٹ ہو گیا جس کی وجہ سے یوٹیوب بھی بنا یوٹیوب بھی یوزر کا انپوٹ ہے کوئی بندہ ہی کر رہے ہیں تو یہ سارا فیس بک یوٹیوب ووٹس اپ بنا اس کی وجہ سے اب 3 میں ایسا کیا ہوگا نیا تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ نا 5G ہوگا ویب 3.0 ٹھیک ہے 5G کیسے ہوگا اس کی ایک لمبی explanation ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ بلوک چین ہوگا اچھا تو وہ بلوک چین اب کیا ہے وہ اس کی بھی ایک لمبی detail ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آئیوٹی ہوگا آئیوٹی کیوں ہوگا ویب 3.0 وہ ایک لمبی detail ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نا اے آئے اور وائس اپلیکیشنز ہوگی تو مطلب جتنی بھی ایپس میں سب سے بول کے بات ہوگا ٹھیک ہے تو وہ اب کیوں ہوگا بول کے بات کرنے کی کیا فادیت ہے یہ ایک لمبی story ہے اس کی کہ جی بول کے تو کمپیوٹر کو ویسے کچھ نہیں سمجھ آتا ہے بھی تو یہ divided ہیں لوگ اس معاملے میں اس بارے میں لوگ divided ہیں کہ جی ویب 3 میں اب ایسا کیا ہو جائے گا نیا اچھا کچھ لوگ خیال ہے میٹا ورس ہوگا اچھا میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ میٹا ورس پلس وائس اپلیکیشن یہ ہوگا ویب 3.2 اچھا اور پلس اس میں آثنٹیکیشن وغیرے کے لیے بلوکچین کا استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بلوکچین پر کیوں کہ سب چیزیں نہیں بن سکتی ٹھیک ہے اگر بلوکچین کی ہم بات کریں تو اس پر تمام چیزیں نہیں بن سکتی بلوکچین ایک سرٹن ایریہ میں ہی کام کر سکتا ہے آثنٹیکیشن اور آثنٹیسٹی سے مینلی اس کا تعلق ہے ٹھیک ہے نا کہ جی ایسی چیز جس کو چینج نہ کیا جا سکے جو جی جو ویریفائیبل ہو اس طرح کی مثال کے طور پہ اگر مجھے چیٹ اپلیکیشن بنانی ہے واتس اپ کے جیسی مجھے چیٹ اپلیکیشن بنانی ہے تو that is not possible in بلوکچین بلوکچین ایک ٹیکنالوجی اس پر یہ کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے تو وہ بیوکوفی کرے گا کیوں ایک میسج کروں گا میں ایک گھنٹے میں سینڈ ہوگا وہ میسج اور جتنے میسج بڑھتے چلے جائیں گے وہ سلو ہوتا چلے جائے گا ظاہر ہے اگر ایک ملین لوگوں نے میسج کر دی اس پر تو پھر وہ اتنا سلو ہو جائے گا کہ ایک ایک میسج دو دو دن میں سینڈ ہوگا کیونکہ جتنا ڈیٹا بڑھتا جائے گا وہ سلو ہوتا جائے گا ٹرانزیکشن سلو ہوتی جائے گی ہماری تو وہ کرپٹو کرنسی بغیرہ میں تو سمجھ جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگوں کے پاس unlimited پیسہ تو نہیں ہے ایک ایک دن میں مطلب ملین ملین ٹرانزیکشن تھوڑی ہو جائے گی ایک دن میں دو سو پانچ سو ٹرانزیکشن ہوگی ہزار ہو جائے گی بہت زیادی یعنی فریقوینسی اگر جتنی زیادہ ہوگی نا پھر وہ اتنا سلو ہوتا جائے گا اب بیٹ پوائن اگر ہم ایک دوسرے کو سینٹ کرتے ہیں اگر ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو بیٹ پوائن سینٹ کرتے ہیں اور اگر ایک دن باد پہنچے ہو تو that is not a problem ٹائم لگتا ہے اس میں بھی کیوں کہ وہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہوگی اب ٹائم لگتا ہے اس میں اب فوراں یہ نہیں کہ وہ دو سیکنڈ میں ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا تو ٹائم لگے گا اس کے اندر ایک بلوک لکھنے میں اس کو جتنا ٹائم لگتا ہے تو that is not a problem کہ اچھا ایک دن بعد آئے گا تو ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں کل آ جائے گا لیکن میسیج میں تو یہ چیز نہیں ہو سکتی تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا یہ خیال ہے کہ جو ویب 3.0 ہوگا وہ میٹا ورس اور پلس وائس اپلیکیشن یہ دو چیزوں کا مرکب ہوگا اور آثینٹیکیشن وغیرہ میں بلوک چین لگ رہی ہوگی ٹھیک ہے لیکن کسی کو بھی ابھی فور شور یہ بات نہیں پتا ہے کہ کیا ہوگا کیونکہ میٹا ورس بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں ڈیوائیسز آگئی ہیں اس کی سب کچھ ہوگیا ہے بلوک چین میں اتنے سارے ٹوکنز ایشو ہو چکے ہیں وائس اپلیکیشن میں بھی ابھی اتنا کچھ ہوگیا ہے چیٹ بارٹ کا اتنا بڑا بوم آگیا ہے لیکن وہ فور شور کونسی ایسی چیز ہے جس کو یہ تمغہ امتیاز ملے گا کہ یہ ویب 3 پوائنٹ ہوگا ہے اس چیز نے آگے ویب 3 بنا دیا 2 کو اٹھا کے 3 پہ پہنچا دیا جیسے آپ انڈسٹریل ریولوشن کو اگر آپ دیکھیں انڈسٹریز میں ہمارے پاس تین ریولوشن آ چکے ہیں چوتھا ابھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن وہ شاید سٹیم انجن تھا شاید اور ایک ریولوشن تھا جی وہ آپ کا الیکٹرسٹی ایک ریولوشن تھا تو اب وہ جب الیکٹرسٹی آیا الیکٹرسٹی جب آیا تھا تو اس وقت تھوڑی کسی کو پتا تھا کہ یہ ریولوشن ہو گیا اتنا کھڑا لیکن جب الیکٹرسٹی آ گئی اور اس کے تیس چالیس سال بعد یا شاید دس سال بعد لوگوں نے دکھا کہ یار الیکٹرسٹی آنے کی وجہ سے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نئی فیکٹریز لگی ہیں اور جو گندم ہاتھ سے پیس نہیں پڑتی تھی اب وہ بڑی بڑی موٹریں لگا کہ آپ کو اور جو نا وہ ٹن اور ٹن گندم پیس کے رکھ دیتے ہیں ایک ایک دن میں تو یہ تو مطلب اس سے کیا ہوا کہ کام اتنا فاسٹ ہو گیا اور جو ورکر تھے جو ہیومن ورکر مطلب سو لوگ مل کے حل چلا رہے ہوتے تھے اب وہ اس کے لیے حل چلانے کیلئے صرف ایک بندہ چاہیے اب باقی جو نینیانوے تھے وہ جو ان کو سوچنے کیلئے ونڈو ملا ان کو ایک انف ٹائم ملا نئی چیزیں سوچنے کیلئے اور وہ انہوں نے پھر نئے نئے کام کیے سارے اور فیکٹریز کی داداد بہت ڈراسٹکلی بڑھ گئی تھی اس ٹائم پر اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے اعتجاج بھی شروع پر پیا تھا کہ جی یہ تو جو سارا ہم ہاتھ سے کرتے تھے کام یہ اب تو مشینیں آپ نے لگا دی ہیں تو یہ اب کیسے ہوگا تو لوگ روڈ پہ آگا تو اعتجاج کرنے لگے تھے لیکن پھر وہ لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ جی نہ صرف اس نے مطلب کام تو مشینیں کر رہی ہیں لیکن مشینوں کی آنے کی ویسے مشینوں کو بنائے گا رپیئر کون کرے گا مشینوں کی مینٹیننس تو اس کے لئے نئی جوپس بھی کریئٹ ہوئی ہے تو سارے لوگ پھر ان جوپس میں لگ گیا اور وہ مانلا سیٹ ہوگا لیکن جب ریولوشن آ رہا ہوتا ہے اس وقت نہیں پتا چلتا کہ یہ ریولوشن آ رہا وہ جب آ کے چلا جاتا ہے پھر بندوں کو پتا چلتا ہے یہ تو بہت بڑا ریولوشن ثابت ہوئے تو اسی طریقے سے ویب 3.2 ابھی آیا نہیں ہے اسی طرح انڈسٹریل ریولوشن 3 تک تو آ چکا ہے انڈسٹریل ریولوشن 4 جو ہے وہ ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا اس میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی روبوٹکس ہوگا شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی جو آپ کا آئیوٹی کچھ لوگ اس میں بھی کہتے ہیں کہ آئیوٹی ہوگا 4th industrial revolution لیکن اس میں بھی لوگوں کو فور شور پتا نہیں ہے لوگ تکے لگا رہے ہیں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ 3D printing جو ہے نا وہ 4th industrial revolution ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت بڑے لیول پر 3D printing نے تمہائی مچا دی ہے مارکٹ میں یہاں تک نوبت آگئی کہ پورے پورے building 3D print ہو رہے ہیں وہ print ہوئے پورے floor مطلب سارڈ گز کا پورا floor وہ print ہو رہا ہے 3D printer آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ایسے چھوٹی سی knob ہوتی اور وہ یوں یوں ایسے print کر رہی ہوتی ہے وہ پورا 3D object print ہو جاتا ہے تو اب imagine کریں گے پورے سارڈ گز کی جگہ پہ پورا floor print ہو ہوگا اور بس اس کو ٹرک پہ رکھے لا کے اوپر رکھیں گے اسیمبل کریں گے اور چلیں گے کینیڈا میں اس وقت ایسی companies موجود ہیں جو 3D printed building بنا رہے اور ان کا یہ چیلنج ہے کہ آپ ہم سے building بنوائے چوبیس گھنٹے میں چار floor کی building بنا چوبیس گھنٹے میں چار floor کی building اور جیسا آپ کو چاہیئے ویسا ملے آپ کے نقشے کے اوپر مطلب ان کا کوئی پہلے سا نقشہ نہیں تو چوبیس گھنٹے میں نہیں اگر ایک ہفتے میں بنا چار floor کی building تو تباہی تو چھے 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 مہینے لگ جاتے چار floor کی building بنا دی تو اور دوسرا اب آپ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے parts ہوتے جو even weapons جو بہت سارے parts ہوتے ہیں یہ glock والوں نے website پہ پورا دے دی ہے کہ آپ نیچے کا stop ٹوڑ گیا یا کوئی اندر کا pin ٹوڑ گئی آپ کی چھوٹی موٹی چھوٹے چھوٹے parts ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری ویب سائٹ سے اٹھا لیں 3D وہ model بنا کے رکھا ہو cad cam کا design ہوتا جن آٹو cam کا design بنا ہوتا ہے 3D printer پہ print کر لیں اس کو nylon پہ print کر لیں تو آپ جائیں گے دکان سے آپ کہیں گے ABS کی تار دو 3D printing آپ تار لگائیں گے اس پہ print کر لیں گے that's it کیونکہ بہت ساری ایسی products ہوتی ہیں کہ آپ نے کسی دوسری country سے کوئی سامان مانگویا اس کا چھوٹا پارٹ بھیجیں گے یا تو سامان چھوٹا سامان 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 10 روپے لانے میں ہزار روپے شپنگ کے لے وہ آپ گمو گیا یا بہ گیا گیا گچ رہنا اب وہ کیا print کرنا ہے آپ سامسان کا فریج مانگویا تھا ستر آدار ڈالر کا کہیں سے وہ تو مانگوانا پڑے گا آپ کو ماں سے اب کیا کریں گے اس کا کوئی حل نہیں اب آسان حل ہے کہ وہ نکالو اور 3D printing اس کر وہ موووی ساتھ موووی 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 اس کی مووی ہے اس میں وہ اس سے گن پرنٹ کرتے ہیں وہ پوری گن پرنٹ ہو جاتے کیونکہ گن میں تو پارٹ سارے میٹل کے ہوتے ہیں لیکن وہ ای بیس پہ بھی پرنٹ ہو جاتی ہے نا وہ تو وہ کہیں اندر ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ الاؤ نہیں ہوتا میٹل تو وہ 3D پرنٹر لے جاتے ہیں ساتھ اور وہاں جا کے اس کو پرنٹ کر لیتے ہیں 3D پرنٹر ہو گی اس کے علاوہ یہ جو آپ کے جو مون مشن وغیرہ بھی جاتے ہیں نا مون مشن ابھی تو مارس مشن جا رہا ہے جو اس میں بندے نہیں ہوتے لیکن ویسی اس پیس سٹیشن میں جو ان کے بندے بیٹھے ہیں جو 90 ڈے کی اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی نا انہوں نے 3D پرنٹر رکھ لیا ہے پہلے بڑا مسئلہ ہوتا تھا یہ کہ جی اب وہ اتنا بڑا سپیس سٹیشن ہے اس میں اتنے سارے پارٹس ہیں اب وہ اب کوئی بھی پارٹ اگر ٹوٹ فوڈ گیا کوئی ویر ٹیئر ہو گیا کسی پارٹ میں اب وہ کیا کریں وہ زمین پہ بندہ بھیجیں پھر وہ یہاں سے لے کے جائے اب انہوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر لیا ہے 3D پرنٹنگ سے انہوں نے ادھر ہی 3D پرنٹر رکھ لیا ہے بڑے 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 وہ پورے پورے پہیے بھی بنا لیتے ہیں اس پر جو اندر ٹرولی پرولی اندر جو چیزیں موگ ہو رہی ہیں اس کے وہ پورے پورے پہیے بھی اتنے بڑے بڑے پیس بھی پرنٹ ہو جاتے ہیں تو بڑا اچھا ہے ہے وہ بڑا اچھا ہے اس آپ کتاب ہو گیا ہے 3D پرنٹنگ سے بڑا ریولوشن آیا ہے لیکن فار شور ابھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی 3D پرنٹر ہی 4th industrial revolution ہے می بھی وہ پتہ چلے گا میں آج سے شاید 4-5 سال بعد تو اچھا جی تو ہم ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے یہاں پر کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ فارم جو ہے نا فارم کیوں ڈیٹا کلیکشن کیوں تو ڈیٹا کلیکشن کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جی ویب 1.0 میں اور 2 میں جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہی ہے کہ جی وہ ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے اس کے اندر اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا فارم بنا کر دکھایا ہے جس میں یہ your detail and your review دو سیکشن میں اس فارم کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے کچھ کومنٹس مانگ جا رہا ہے یہاں پہ آپ سے اور جو ہے نا would you like to visit again اس طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے جس میں radio button لگا ہے اور اب یہاں پہ انہوں نے وہی اصل میں بات ڈسکس کی ہے کہ یہ فارم کیوں اور کیا چکر ہے اچھا یہاں پہ کچھ فارم کنٹرول کے بارے میں بات ہو رہی ہے جیسے آپ کے پیپر پہ جو فارم ہوتا ہے نا اس میں فارم کنٹرول یہ ہوتے ہیں کہ جی اگر نائی سی کا خانہ بنا ہوئے تو اس میں کیا ہوتے ہیں کہ جی وہ چودہ ڈجٹ کا نائی سی ہے اگر تو وہ چودہ خان خانے بنے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر آپ کا یس نو کا سوال پوچھا ہے تو اس میں چیک لگانے کی جگہ ہوتی ہے یس اور نو پہلے سے لکھا ہوتا ہے اس میں تو اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس فان نمبر آپ سے مانگا گیا ہے تو اس میں most of the time کی ہوتا ہے کہ اگیارہ ڈجٹ کا فان نمبر ہے تو اگیارہ خانے بنا دیتے ہیں تاکہ جی اس سے زیادہ کم نہ لکھ سکیں پھر نام جہاں پہ جیسے کریڈٹ کارڈ وغیرہ ایشو کرتے ہیں وہ کارڈ کی اوپر کیا نام ل لکھنا ہے وہ پوچھتے ہیں تو جی اس میں بھی لیمٹ ہوتی ہے کارڈ کے ایک سائز پہ تو جی وہ آپ لکھ دیتے ہیں اس میں نام کے یہ نام لکھیں بلوک لیٹرز میں اس میں کہتے ہیں جی نام لکھیں آپ تاکہ وہ مسانڈرسٹیننگ سے بچا جا سکیں تو یہ تو پیپر کی اوپر فارم کنٹرول ہوتا ہے جب ہم آتے ہیں کہ اس کے اوپر نا ایچ ٹی ایم ایل کی اوپر تو یہ ڈیجٹل فارم ہے تو اس کے اندر فارم کنٹرول تھوڑے سے زیادہ ہیں تو ہم اس فارم کنٹر کنٹرول ہے اس میں پاسورٹ نظر نہیں آتا اس ٹیرک آ جاتا ہے اسی طریقے سے اس میں ایک ریڈیو بٹن ہے چیک باکس ہے ڈروپ ڈاؤن مینیو ہے ٹھیک ہے بہت سارے اس میں ایسے فارم کنٹرول ہیں جو پیپر کی اوپر آپ کو نظر نہیں آتے ہیں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں ڈسکیشن کریں گے اور آج کی کلاس کو ہم یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملقات رہے گی نیکس کلاس میں